موسیقی 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 آپ کا بہت شکریہ حقائق پورا میں آپ نے پہلے بھی دو تین دفعہ مجھے بلایا ہے ابھی میں کچھ معلومات بھی میرے پاس ہیں اور میں شیئر کرنا چاہوں گا ڈنگی پہلے بھی میں نے دو تین پورا میں یہی کہا ہے کہ ڈنگی دوزہ درس سے پہلے ڈنگی تھا کوئی نہیں ڈنگی آیا گیا ہے لائے گیا ہے اب کیسے لائے گیا ہے صاحب کے دور حکومت میں انڈیا سے دوائی جب آتی ہے کیمیکل وار کے ذریعے اور زراعت کی دوائی کے ذریعے یہاں پہ جب آ رہی ہے پہلے ایک سسٹم چل رہا تھا قصودی صاحب کے ٹی ایم ایس کے اندر جتنے بھی منسپل کمیٹی ہیں اس میں سپری ہوتا تھا پیسفل ہی طریقے سے ہر پندہ اپنے اپنے سپری کرتا تھا اور ایک سسٹم کے تحت کام ہوتا تھا جیزن سے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آیا ہے یہ شعبہ خاص کر پنجاب میں سندھ میں کہیں نہیں ہیں خیبر پتون خان میں کہیں نہیں ہیں اور بلیجستان میں نہیں ہے صرف پنجاب میں یہ اہد والوں کو صرف پیسوں کی ویرے سے رشوت کی ویرے سے کرپشن کی ویرے سے یہ اس کو دے دیا گیا اور اس وقت تمام دوائی جو نا انڈیا سے منگ آئی گئے یہ بار بار منگ آئی جا رہی ہے اصل کہانی یہ ہے کہ جب تک یہ زراعت کی دوائی آئی گی زراعت کی دوائی اور انڈیا کی دوائی جو کہ کیمیکل وار کے ذریعے میں انڈیا پہلے بھی بتا چکا ہوں گے انڈیا ترہ ترہ کے حملے کر رہا ہے عجیب طریقے سے کبھی وہ بورڈر پہ فائرنگ کر رہا ہوتا ہے کبھی وہ جہاز کبھی وہ جاسوس بھیجیتا ہے کبھی ترہ ترہ کے الزام باند بھی لگاتا ہے اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کو ختم کرنے کا تو اس سے کیمیکل وار کے ذریعے دوہزار درس سے یہ کیمیکل وار شروع کری ہوئی ہے اور آج تک اس وقت تک جتنی دوائی استعمال کی ہے یہ ابھی تک حیل طالوں نے وہ صرف زراد کے لیے جبکہ ہائی کورٹ نے واضح طور پر ادائیت جاری کری ہے جب لو ایچ کے دوائی جو ہیں منیفیکچر سے لیں میں ایک دوائی ہے ڈیلٹا بیتین جس کا واحد پاکستان بر میں میں منیفیکچر ہوں میری کمپنی کے نام ہے پاکستان انسیکٹس ایٹ کیمیکل کمپنی اور ڈیلٹا بیتین کے لیے پاکستان بر میں واحد منیفیکچر ہے ڈیلو ایچو نے یہ رکمنٹ کری ہے کہ یہ ڈینگی کے لیے یا ملیلیے کے لیے یہ دوائی اس کے علاوہ اور کوئی دوائی آپ نے استعمال نہیں کر دی وہ دوائی تو بڑی دور کی بات ہے وہ انہوں نے جنابیلی ترہ ترہ کے دوائیوں جزاد کے مغا کے اور لوگوں نے بیماری میں مبتلا کر دیا پھر دوہزار دس گیارہ میں میں پہلی بتا چکے گا کہ جب ڈینگی آیا تھا تو میں نے جنگی بنیادے پر لاہور میں کام کرا جس میں مجھے لاہور بار سے مجھے لیٹر آیا کہ جی ہمارے پچاس ہزار سے زیادہ سہل آتے ہیں آپ اس پرے کریں آپ کے بعد دوائی ہے پھر مجھے خانہ فرنگ ایران سے لیٹر آیا پھر مجھے خانہ فرنگ کونسیلیٹ سے لیٹر آیا لاہور شڑی اگر سے آیا اس کے بعد کیم جل ہے جسٹک جل ہے بے شمار جنگہ سے اور پبلک سیکٹر میں میں نے فری کام کرا اور تقریباً دو ڈائی تین مہینے جنگی بنیادے پر دن رات میں نے فری آف کاسٹ کوئی پیسے کی لالش میں نہیں ایک مسلمان اور پاکستان ہی ہونے کے ناتے اگر ایک بندہ کوئی ایک بندے کی جان بچا لے تو اس کا مرض ہے کہ آپ نے سارے امت کو بچا لیا میں نے کوئی پیسے نہیں لیا کوئی نہیں ہو مجھے بجائے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کریڈٹ آج تھا یہ گورپنٹ لے رہی ہے کہ صاحب کا گورٹمنٹ کہ ہم نے ڈینگی کے لیجئے کہا ہم نے ڈینگی کے لیجئے کہا آپ یقین کریں کہ میرے پاس سارے پروف ہیں یہ ڈاکرومنٹ کتنے سارے ہیں یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی کہاں میں نے کیا کرا کیا نہیں کرا اور ٹی وی بھی میرے کافی پورام چلے اخباروں بھی بھی آئے ہیں تو میرے پاس سب کے ازارے سٹیوٹ بھی ہیں اب جب تک آپ یہ دوائی زراد کے سامات کہہ دیں کہ دنگی کہاں سے مرے گا کیسے مرے گا نہیں شاہ صاحب یہ بات ہے کہ انڈیا سے ہم جو فارماسیوٹیکل بغیرہ امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ تین سیکٹر ایسے ہیں جن میں ابھی ہم انڈیا سے جو اگریکلچر ہے آٹو ہے اور فارماسیوٹیکل جس کے مطالق ہمارے کافی جو چیزیں وہ مطلب ہے کہ ابھی تیہ نہیں ہوں ان سے صرف ہم نے جو انڈیا سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو مارکیٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے ہم چیز دوسرا کوئی ٹائم کنزیومنگ کی وجہ سے کیونکہ دیکھیں جیسے کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ اگر برازیل سے یا امریکہ سے یا میڈلیس سے یا کسی سے بھی کریں گے وہ ٹائم بہت زیادہ لگتا انڈیا سے ہم ٹیلی فون کریں تو وہ آ جاتی وہ صرف ہم نے بیلنس رکھنے کے لیے لیکن ہم نے کوئی وافر مقدار میں یا بھلا اوپن نہیں کیا ہوا کہ فارماسیوٹل کو آپ انڈیا سے آپ نے امپورٹ کرنی صرف ہم نے مارکیٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے ہم نے یہ اجازت دی ہوئی ہے تو وہ بھی کوئی دس پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ یہاں کے اداروں کی وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قوانین کو نظر انداز کیا ہے اور جو تھیم ایڈ سپیٹ تھی ہماری انڈیا سے ملکہ امپورٹ کرنے کی اس کو وائلیٹ کیا ہے دیکھیں قدر صرف بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ فارماسیوٹل اگریکل چلی تو اگریکل چلی کے دوائی ہے انسیکٹی سائٹ تو اے نہیں ہمارے جو ڈینگی کا بسلہ ہے وہ انسیکٹی سائٹ کا ہے اگریکل چلی کا فارماسیوٹل تو نے فارماسیوٹل تو ایک میڈیسن ہوتی ہے کھانے پینے کیا اس کی ہوتی ہے اب اگریکل چلی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اگریکل چلی کا اگریمنٹ ہے انسیکٹی سائٹ وہ آپ نے کہا ہے کہ اگریکلچر اور فارماسیوٹل اور آٹو یہ تین میں ہم نے انڈیا کے اوپن ملو بے گائے کے مارکیٹ نہیں دی ہوئی آپ کی بات بلکو ٹھیک ہے لیکن یہ اگری کلچر میں تو آتی نہیں ہے جو ہاؤس کی چیز ہے اگری کلچر کو بھی ہم نے اس لسٹ میں رکھا ہوا ہے دو زون ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اگری کلچر ایک ہوتا ہے پبلک سیکٹر پبلک سیکٹر کی دوائی آپ دیکھیں گھروں میں سبزیاں تو نہیں ہوگی ہوئی جو ہمار سے لارے دوائیاں کہ جی آپ سبزیوں کے اوپر سپریے کر رہے ہیں آپ نے بچھر مانا یہ اگری کلچر کی دوائی دینی ہے وہ اگری کلچر زونے گا اور سیکنڈلی سیکنڈلی بار یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ایف بی آر نے منع کر دے کہ دوائی آپ نے انڈیا سے نہیں بکا دی اور دو ازار گیارہ میں ایک فیصلہ ہو گیا آپ نے انڈیا کی دوائی استعمال نہیں پھر کیوں لے رہے ہیں کیا مجھے سارے سٹی پرے پنجاب سے پرے کیمپ جیل ہوگیا سب جنرل کی وہ ایوی مل گئے آپ میری خدمت تو لے میں دوائی بیش 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 ہم اس کو انکرج کریں ہم نے جس طریقے سے پروٹیکشن دی ہوئی ہے ٹیکسٹائل کو دی ہوئی ہے ہم نے مختلف لوکل منفیکچرز ہماری پرائیٹی ہے کہ ہم اس کو پہلے انکرج کریں آپ کے پاس میرا ریزرٹ ہے ساب کا وہ دیکھ لئے جہاں جہاں میں نے ریکار میں آپ نہیں ہے تو کیمپ جیل آپ کے پاس ہی ہے لہور زو آپ کے پاس ہے خانہ فرنگ ایران ہے آپ پتہ کریں لہور باہر سٹی باہر مجھے انہوں نے سٹرک دی میں دوائی بیش نہیں آرہا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے ختم کیسے کی جائے ختم آخر میں جو باقیوں کو یہ ٹائم ہوتا بڑا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ کے جو اقدام آتے ان سے مطمئن نہیں تو گورنمنٹ کو مزید کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو یہ دوائی کو بہند کرنا چاہیے جس کی سے یہ زراد کی دوائی سمات لوگوں کرایا تھا تاکہ جلدی سے سمات یہ لیٹا یہ انہوں نے کہا یہ نہیں لینی اب یہ دوائی آپ گھروں میں کون سے آپ ڈنگی کے لیں آپ لائل پہلے لیں آپ سنڈی کے دوائی گھروں میں استعمال کریں سنڈی تو نہیں گھر میں ہوتی نا یہ لوگوں دیکھیں یہ لوگوں کا جو یہاں کے مینوفیکچرز ہیں یہ وہ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں دیکھیں انڈیا سے تو آپ نے ڈنگی کی دوائی نہیں لی آپ نے جرا سیم کو مارنے کی لئی لیکن اگر آپ سن دیکھ ہوا ٹھیک ہے اس میں گورنمنٹ آف پنجاب دیکھ ہوا پرائیوی ڈیزل میں سپرے گورنمنٹ آف پنجاب یہ ڈنگی کی دوائی آرہی ہے اور مزید گورن آپ کیا چاہتے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اب اس کو بند کریں اور خدا جو ڈیزل میں آپ سپرے کر رہے یہ بند کر دیں ان سے ادھر سے بندہ نہیں بندہ تو بندے کی قیمت ہوتی ہے اور میں اکیلہ میری کوئی خدمت لینی ہے میرا نمبر ہے 030301 8443513 سید اچھلی نام پاکستان انسیکٹی سیڈ کیمیکل کمپنی کوئی معلومات لینی ہے کوئی گایڈ چاہی میں اس سے بھی اور جہاں جہاں کی زون میں بلکہ پاکستان کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو شاہ صاحب ہیں ان کا جو تجربہ ہے ان کا جو فارما سیوٹیکل تو اس کو ملدہ ہے کہ ہمیں آزمانا چاہیے اور ان کو انکرج کرنا ہے بہت شکریہ شاہ صاحب بہت چکریہ سوٹیکل سوٹیکل